السلام علیکم ناظرین میں ہوں مفتری سوان ناظرین افغان طالبان نے ایک مرتبہ پھر امریکی ارادوں پر پانی پھیر دیا اور دنیا کے سامنے قابل فخر اور خودمختار قوم ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا ہے طالبان نے آخر ایسا کیا قدم اٹھایا کہ امریکہ سٹھ پٹا کر رہ گیا ہم آج کی ویڈیو میں دوہا قطر میں ہونے والے اقوام متحدہ کے اہم اجلاس اور طالبان کے شرکت سے دو ٹوک انکار پر بات کریں گے اور ان وجوہات کو سامنے لائیں گے جن کی وجہ سے طالبان نے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور نئے دیکھنے والے دوست ہیروز آف اسلام ٹی وی افیشل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے ناظرین گزشتہ اتوار کو قطر کے دار الحکومت دوہا میں اقوام متحدہ کے زیر احتمام افغانستان کی صورتحال کے متعلق دو روزہ کانفرنس مناقض ہوئی جس میں بیس سے زائد ممالک کے خصوصی نمائندوں نے شرکت کی اس کانفرنس میں امرات اسلامیہ افغانستان کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی تاہم امرات اسلامیہ نے اس میں نمائشی شرکت کرنے کی بجائے مانا خیز شرکت کے لیے دو اہم شرائط پیش کر دیں اقوام متحدہ کو ایک پیغام بھی بھیجا تاہم اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ان شرائط کے متعلق کوئی مصبت جواب نہیں دیا جس کی وجہ سے امرات اسلامیہ کی وزارت خارجہ نے کانفرنس میں اپنی شرکت کا انکار کر دیا اور شرکت کو غیر مفید قرار دیا امریکہ دوہا کانفرنس سے جو توقعات وبستہ کیے ہوئے تھا امرات اسلامیہ کی ادم شرکت کی وجہ سے وہ پوری نہ ہو سکی اس کانفرنس میں ایک دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب چین روس اور ایران نے واضح طور پر امریکہ اور مغرب سے الگ موقف اختیار کیا چین نے افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے امرات اسلامیہ کے چند آلہ حکام پر یک طرفہ پابندیوں کو ہٹانے اور افغانستانی بینک کے منجمد احساسوں کو بحال کرنے پر زور دیا کانفرنس میں شریک مندوبین کے موقف میں اختلاف نظر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ افغانستان کے متعلق دنیا ایک پیج پر نہیں ہے اور نہ ہی عالمی برادری ایک موقف پر متفق ہے ناظرین یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ افغانستان میں نصف صدی کے بعد جو امن آیا ہے یا مرکزی حکومت کی رٹ قائم ہوئی ہے اس کے اہم پہلو کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور مغرب کی جانب سے حقوق کے نسوان انسانی حقوق کے تحفظ اور وسیع البنیاد حکومت کے قیام کا ایجنڈا نئی اسلامی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے افغانستان کے متعلق ہر سٹیج پر یہ موقف بھی دھورایا جاتا ہے افغانستان میں انسانی حقوق کے خلاف ورزی کا ڈھونگ رچائے جاتا ہے جبکہ دوسری جانب فلسطین میں سریعام نہتے شہریوں خواتین اور بچوں کے قتل عام کو جاری رکھا گیا ہے رہائشی مقامات تعلیمی اداروں اور ہسپتالوں تک کو نشانہ بنایا جاتا ہے ناظرین اٹھارہ اور انیس فروری کو ہونے والی اقوام متحدہ کے زیر احتمام اس کانفرنس میں یورپی موالک امریکہ عرب موالک اور افغانستان کے ہمسائے موالک ایران پاکستان اور چین کے خصوصی نمائندوں کے علاوہ متعدد ان افغان شخصیات کو بھی مدو کیا گیا تھا جن کی نہ افغان عوام کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ ہی افغان معاشرے میں کوئی ان کی جڑے ہیں نہ ہی وہ افغان حکومت کے باعثر سیاسی مخالفین میں شمار ہوتے ہیں ناظرین اس اجلاس سے پہلے اقوام متحدہ نے موجودہ افغان حکومت کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت دینے کی کوشش کی امارات اسلامیہ بھی افغانستان کو مسئلہ افغانستان کے متنازع نکات پر بات چیت کرنے کا ایک اچھا موقع سمجھ رہی تھی وہ اس کانفرنس میں افغانستان کے متعلق نتیجہ خیز بات کرنا چاہتے تھے لیکن طالبان نے کانفرنس میں شرکت کو چند اہم شرائط کے ساتھ مشروط کر دیا افغان طالبان کی حکومت کی جانب سے پیش کی جانے والی اہم شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ امارات اسلامیہ کو واحد ذمہ دار فریق کے طور پر مدعو کیا جائے نہ کہ ایک بلیک لسٹ گروپ کے طور پر کیونکہ امارات اسلامیہ افغانستان کے عوام کی نمائندہ حکومت ہے اور اجلاس میں بطور ذمہ دار حکومت کے شرکت کرنا ان کا حق ہے واضح رہے کہ اس اجلاس میں اقوام متحدہ نے کچھ ایسے افغان نمائندوں کو بھی مدعو کیا تھا جن کا افغان عوام میں نہ تو کوئی اثر و رسوخ ہے اور نہ ہی افغانستان میں پائدار جڑے رکھتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ امریکی ایجنڈے کے تحت افغان طالبان کو ذمہ دار حکومت کا نمائندہ سمجھنے سے گریز کر رہی ہے ناظرین افغان طالبان کی طرف سے دوسری وجہ یہ بیان کی گئی اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کی تقرری باعث تشویش ہے اقوام متحدہ کی جانب سے افغانستان کی صورتحال کے بارے میں ایک خصوصی ایلچی کی تقرری کی سفارش کی گئی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان کے لیے خصوصی ایلچی مقرر کرنے کی سفارش کی ہے جس کی امرات اسلامیہ نے واضح طور پر مخالفت کی جبکہ چین اور روس نے بھی اس قراردات پر ووٹنگ سے گریز کیا اور ایران نے بھی اس کی مخالفت کی اور اس قسم کی تحیناتی کو افغانستان کے لیے نقصان دے قرار دیا سن دو ہزار تئیس میں بھی اقوام متحدہ نے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا تھا جس میں امرات اسلامی کو مدعو نہیں کیا گیا تھا اسی وجہ سے اس کانفرنس کے نتائج برامد نہیں ہو سکے اسی بنیاد پر اس بار یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کانفرنس میں امرات اسلامیہ افغان حکومت کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے تاکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ چونکہ یہ اجلاس افغانستان کے متعلق ہے تو ضروری ہے کہ اس میں امرات اسلامیہ کے مواقف کو سمجھ کر اس کے مطابق آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے ناظرین افغان طالبان کی ان شرائط کے بعد اقوام متحدہ کی طرف سے کوئی مصبت جواب نہ ملنے پر اس کانفرنس میں امرات اسلامیہ نے نمائشی شرکت سے انکار کر کے نہ صرف اپنی خودمختاری ثابت کر دی بلکہ ایک بار پھر دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گے اور نہ ہی قومی خودمختاری اور ملکی مفادات کے خلاف کسی کی فرمائش قبول کریں گے امرات اسلامیہ نے دو دہائیوں کے دوران عملی طور پر یہ ثابت کر دیا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین دوہا کانفرنس افغانستان خطے اور دنیا کے لیے افغانستان اور خطے کے استحکام اور مستقبل پر تعمیری اور نتیجہ خیز گفتگو کرنے کا ایک اچھا موقع تھا لیکن بدقسمتی سے امریکہ کے احماع پر غیر حقیقت پسندانہ فیصلوں کی وجہ سے وہ امارات اسلامیہ کی شرکت کی زمانت نہیں دے سکے جو کہ ملک کا موجودہ حکمران نظام ہے اور جس کے ساتھ تقریباً پوری دنیا کا رسمی یا غیر رسمی رابطہ موجود ہے اس کانفرنس میں جس کا اہم موضوع افغانستان تھا امارات اسلامیہ کی شرکت کے بغیر اس کانفرنس سے متوقع نتائج کا حصول ممکن نہیں ہے ناظرین افغان طالبان کی طرف سے سامنے آنے والا یہ طرز عمل امریکہ اور اس کے تمام تر ہواریوں کے موپر زوردار تھپڑھے ہیں نیز اقوام متحدہ کے چہرے پر پڑے ہوئے نقاب کو اتارنے کے لیے بھی کافی ہے افغان طالبان نے امارات اسلامیہ کے پرچم کے تحت افغانستان کو ترقی کے عمل سے گزارنا شروع کر دیا ہے اور مسلسل دو سالوں کی انتھک محنت کے بعد اب وہ اس مقام پر پہنچ رہے ہیں کہ دنیا کی طاقتور ترین حکومتیں ان کے ساتھ رابطہ کر رہی ہیں موسیقی